دول نمبری کام ہے نیگٹیو پہلو نہیں بولنا چاہ رہا ہمیں بیسیکلی ہم کیا سکتی ہے کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے بلکل صحیح آوڈیو لگ رہی ہے مجھے تو فیک ہی لگی ہے ویڈیو وہ مجھے فیک لگتی ہے اسلام علیکم میرا نام ہے تلہا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ٹرینڈزون روڈ پر جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کل ایک ہوت ٹاپک چل رہا ہے جس میں ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب ساکیب نسار صاحب ایک آوڈیو لیک ہوئی ہے اب کچھ لوگوں کی نظر میں وہ آوڈیو درست ہے کچھ لوگوں کی نظر میں وہ آوڈیو گلت ہے تو آج ہم عام عوام سے یہی چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی نظر میں کیا یہ آوڈیو درست ہے یا وہ آوڈیو گلت ہے میں نے جہاں تک سنے اور دیکھا بھی ہے ویڈیو کو شوشل میڈیا پر مجھے تو فیک ہی لگی ہے ویڈیو کیونکہ ان کی جو ویڈیو ہے نا کافی جگہ سے انکرابٹ ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ہے نا یہ ایک نون لیک ہے نا بطیر ہے اس لئے انہوں نے چیف جسٹس کی ویڈیو کئی جگہ سے اٹھا کے اس کو ملا کے لیک کی ویا یہ تو صحیح پوچھے تو دولن بری کام ہے جنہا کہ وہ جوڑ جوڑ کے بنائی وہ ہی نا جوڑ جوڑ کے بنائی یہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے تو مسلم لیک ہماری جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح کے کاموں میں ماہر ہے یہ اس طرح ہی کرتے رہے ہیں یہ بس کہتے ہیں ہمارا پاکستان میں راج ہو ہماری بادشاہی ہو بس اور کوئی دری کوئی بھی نہ آئے بس ہم ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو اگر یہ صحیح ہوتی ہے تو مسلم لیک نون والے اس کو پہلے ریلیس کر لیتے ہیں ابھی اس ٹیم ریلیس کرنے کی وجہ جب آپ کے پاس ایک چیز پڑی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ یہ دھوکھا ہوا ہے اگر میرے ساتھ کوئی دھوکھا ہوا ہے تو میں ایک منٹ میں سابر نہ کروں اتنے دیر اس نے اپنے پاس رکھی کیوں ہے تو فیک اس لئے اس نے بنوائی ہے نا ایک چیز بناتے اس پر ٹیم لگتا ہے جب اریجنل چیز ہوتی ہے اسی وقت وہ پوچھ کر لیتا ہے یہ ساری چیزیں جو پری پلینڈ ہوتی ہے تو کوئی بھی بندہ جو نہ کسی بھی وقت کسی بھی کوئی بھی چیز جو نہ جو پٹسنا چیز اس کو چرا سکتے ہیں اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ فیک ہے یا ریجنل ہے تو اس کا تو فرینزک جو ہے وہ ٹیسٹ کے ذریعے ہی پتا چل سکتے ہیں تو لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک جو اترے بھی فیصلے چاہے شاہے وہ سیاستدانوں نے کیے ہوں یا اپنا چیف جسس وغیرہ نے کیا یا عدلیہ نے کیے ہوں تو وہ ایسے ہی چلتا ہا رہا ہے شروع سے پاکستان میں اگر دیکھا جائے وائز کے لحاظ سے تو وہ بلکل ریال ہے ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ جو وہ آڈیو ہے وہ فیک ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے رہے بندے کی اپنی اپنی اپینین ہے میرا جو اپینین تھا پرتنل میں نے آپ کو دے دی ہیں اکیس کی کیا رائے تو وہ آپ کو بتائے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی لنکس میں آ جاتے ہوں ہماری پارٹی ہم کیوں ہے اس کو جائے وہ مانے ٹھیک ہے کچھ لوگ جائے وہ نہیں مانتے لیکن میں تو اس کی آواز کو ڈینای اس نہیں کر سکتا اگر وہ کس طرح اس اس کو کریائیٹ کیا گیا وہ میں نہیں جانتا اس کو جو آواز جو ہے وہ ان کی جو آواز ہے وہ بالکل ریال ہے میں بیسیکلی میں سٹوڈن ہوں اور کرانٹ افیار پاکستان افیار سے مجھے پتہ ہے وہ جو آڈیو ہے نا چیف جسے ساکیب نصار کی جو مریم نواز صاحب نے لیگ کی ہے وہ میری رہے میں وہ مجھے فیک لگتی ہے اور میں اپنے دل کی بات آپ سے کروں تو اٹلیسٹ آئی ڈونٹ ٹرس پاکستانی پولیٹیشنز یقین نہیں ہے ان پہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستانی پولیٹیشنز ہیں ان کے بارے میں ہم جتنا نیگٹیو پہلو نہیں بولنا چاہ رہا ہمیں بیسیکلی لیکن جہاں تک ہم انہیں جانتے ہیں تو یہ کسی کے ہے نہیں ویسے لیکن ہو سکتا ہے کہ جو بات انہوں نے کیا وہ کسی حد تک سچ بھی ہو اس میں سے یہ انہوں کے کلپس نکلے یہ اوڈیوز نکالے گئے وہ کٹ کر کے پوری اوڈیو بنائی گئی تو آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے پھر کیا کیا وہ اوڈیو یا وہ ویڈیو غلط تھی اور یہ کیا یہ ٹھیک ہے سر یہ بھی پوسیبل ہے کہ کچھ ایڈیٹڈ ہو کسی کی کوئی سازش ہو بدنام کرنے کے لیے ہو یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ جہاں پر اچھی چیز ہوتی ہے وہاں پر اوڈیویسلی نیگٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے ہر ترقی آفتہ یا کسی بھی ایک بڑے نام کو گسیٹنا اور اس نام کو توڑنا اچھے سے جانتے ہیں تو یقینا یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے جانبوچ کر اس چیز کو اس طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا ہو کہ وہ لگے کہ یار یہ ریل ہے اور وہ غلط بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوڈیو جو ہے یہ ایک اوڈیو فیک اوڈیو ہے تو آپ کو لگتا ہے نہیں کہ اس پر ایکشن لینا چاہیے مطلب اس بندے کے خلاف جس بندے نے یہ چیز لیک کی ہے جس پر کچھ ایکشن لینا چاہیے ہماری حکومت کو ہاں لینا تو چاہیے تھا جس جس نے یہ لیکی ہے آڈیو جو ہے لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے نا اتنی خاص معنی نہیں دیتی جھجوں کو بدنام کرنا نولی کا آس کافی پہلے فوج کو بدنام کرتے رہے اب جھجوں کو بدنام کرتے رہے بس وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو ہم جو کہ وہی جج کے جو ہم کام کرے وہی فوج کرے ضرور دینا چاہیے حکومت ہے ان کو لینا چاہیے ایکشن اور اچھا خاصا ایکشن لینا چاہیے اندھا کسی کی جورت نہ ہو پاکستان ہے یار بدنامی ہوتی اس طرح ہماری پاکستان کی نا ہاں مجھے بھی یہی لگتا کہ ایکشن لینا چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیونکہ اس طرح پھر ہر بندے کے ساتھ ہی سر ہوتا رہے گا تو میرے خیال میں میں اپنی رائے دوں تو جس بندے نے یہ آڈیو لیک کی ہے نا وہ تو بلکل سزا کے مستحق ہے کیونکہ وہ چیف جسٹس ساکرم نصار کی مختلف آڈیوز جو ہیں نا ان کو کولیکٹ کر کے نا تو پھر وہ جا کے ان کو انہوں نے یہ آڈیو بنایا ہے حالانکہ یہ بلکل غلط ہے جیسے کہ ناظرین عام لوگوں نے ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیا ایسے ہی ہمارے سامنے دو طرح کی رائے سامنے آئی ہیں ایک وہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو غلط ہے اور دوسری رائی یہ جس میں کہا گیا ہے کہ یہ آڈیو درست ہے جس میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تب تک کے لیے آپ دیجئے مجھے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ہوتی ہے ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ